میں ویڈیو کی طرف آنے سے پہلے آپ کو اس ماہ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتاتا چلوں ہمارا ریل سٹیٹ مارکٹنگ کا سیشن 29 جنوری کو اسلامباد میں ہوگا سیلز میں دنیا کی 32 بیسٹ ٹیکنیکز کے آن لائن سیشن کی بکنگ 30 جنوری تک جاری رہے گی سیشن یکم فروری سے شروع ہوگا اور ہمارا اگلا ٹور 24 فروری کو جارڈن جائے گا آپ ان نمبرز پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ اگر اردن میں امان شہر سے خلیج اقبا کی طرف سفر کریں تو آپ ساڑھے تین گھنٹے میں پیٹرا میں داخل ہو جائیں گے یہ شہر وادی موسیٰ کے پہاڑوں میں واقع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سہرائے سینہ سے ہوتے ہوئے یہاں تشریف لائے تھے شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منصوب ایک چشمہ بھی موجود ہے یہ چشمہ بھی این موسیٰ کہلاتا ہے چشمے کا پانی بہت تھنڈا صاف اور صحت بخش ہے اور یہ ساڑھے تین ہزار سال سے پورے علاقے کی آپ بھی ضرورت پوری کر رہا ہے حکومت چشمے کے اوپر امارت بنا دیئے ہمارا گروپ 27 دسمبر کو اس مقدس چشمے پر گیا گروپ نے چشمے کا پانی پیا پانی واقعی صاف اور تھنڈا تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاوں کی تاثیر بھی تھی پیٹرا وادی موسیٰ کے آخر میں ہے یہ شہر چودمی صدی کے بعد گم ہو گیا تھا اور اسے انیسویں صدی میں چرواہوں نے بکری کی تلاش کے دوران دریافت کیا تھا یورپ سے اسے ایک سویس سیاہ جوہان لیڈوک نے اٹھارہ سو بارہ میں متعرف کروایا ہمارا گروپ وادی رم سے پیٹرا پہنچا ہر ٹگٹ ہولڈر کو گھوڑے کی سواری کا موقع دیا گیا گروپ کے ممبرز گھوڑوں کے ذریعے پتریلی زمین پر چلتے ہوئے بلندوں بالا پہاڑوں کے درمیان پہنچ کے ہمارے چاروں طرف ہاڑ تھے اور پہاڑوں کے درمیان لمپی اور پیشتار گلی کی طرح ایک طویل درہ تھا درے میں سیکڑوں سیاہ چل رہے تھے یہ راستہ ہزاروں سال پہلے انسانوں نے سرخ پتھر کاٹ کر بنایا تھا وہ لوگ پہاڑوں کے اوپر بیٹھ کر پتھر کاٹتے کاٹتے دو اڑائی سو فٹ نیچے آ جاتے تھے گلی بناتے تھے اور اس گلی کو چار کلومیٹر تک لمبا کر دیتے تھے آپ اس سرنگ نمہ گلی میں چلتے جائیں آپ کو دو سو فٹ اوپر آسمان کی سفید لکیر دکھائی دے گی اور آپ کے دائیں بائیں سرخ پتھروں کی دیواریں ہوں گے گلی کے دونوں طرف فرش سے لے کر پانچ فٹ اوپر پانی کی نالیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں ان نالیوں میں پینے کا ساف پانی چلتا ہے نالیاں دو سو فٹ کے بعد پول میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور پول پانی کی گندگی دھو کر اسے آگے گھروں کی طرف روانہ کر دیتا ہے درے کے اندر دونوں طرف پچاس ساٹھ فٹ کی بلندی پر گار ہیں یہ گار قدیم دور میں پیٹرا کے لوگوں کی رہاش کا تھے ان میں شہر کے نگران اور فوج بھی رہتی تھی ہر آتھ کلومیٹر بعد گلی کھلی ہو جاتی ہے یہ جگہیں قدیم زمانے میں میٹنگ پلیس یا چوک ہوتی ہوں گے گلی کے دونوں طرف قدیم زبان میں فرمان بھی لکھے ہیں پتھر کے اندر بدھ بھی تراشے ہوئے ہیں اور دیویاں اور دیوتا بھی ہیں پتھر وقت کے ہاتھوں مدم ہو چکے ہیں صرف ان کے آثار باقی ہیں راستے میں دو جگہ ٹیمپل بھی تھے گھوڑے باندھنے کی جگہیں بھی تھیں اور پانی کے ہوز بھی درے کے اندر خاص قسم کی خوشبو اور تھنڈ تھی یہ جگہ یقیناً گرمیوں کے موسم میں ٹھیک ٹھاک تھنڈی ہوتی ہوگی گلی کے آخر میں ایک وسیع امارت تھی یہ امارت خزانہ کھیلاتی ہے پوری امارت پہاڑ کاٹ کر بنائی گی ہے امارت کے چھ ستون ہیں ستونوں کے اوپر آرچ ہے آرچ کے اوپر دو دو ستونوں کے تین سیٹھ ہیں اور ان کے اوپر گمبد ہیں اور گمبدوں کے اوپر قدیم دیوتاؤں کے بت ہے یہ تمام بت چٹان تراش کر بنائے گئے ہیں اور یہ ون پیس ہے یہ فن کا نکتہ کمال ہے اور وہ لوگ جو اسے بناتے رہے تھے وہ یقیناً کوئی عام لوگ نہیں تھے وہ ہنر اور فن کی مٹی سے تراشے ہوئے حیران کن لوگ تھے ہمارے گروپ کے لوگوں نے پیٹرا کو بہت انجوائے کیا خزانہ پیٹرا کا شناختی نشان ہے آپ جہاں بھی پیٹرا ٹائپ کریں گے یا پیٹرا کی تصویر دیکھیں گے آپ کو خزانہ کی تصویر ملے گی یہ امارت صرف امارت نہیں ایک جادوگری ایک تلسم قدہ ہے خزانے سے دائے طرف مڑے تو دنیا ہے کہ اس عظیم خوفیہ شہر کا سب سے بڑا چوک آ جاتا ہے چوک کے چاروں طرف پہاڑوں کے مختلف لیولز پر مختلف قسم کے ٹیمپل محلات اور مکان ہے ہر امارت پہاڑ تلاش کر بنائی گئی ہے ہر امارت کے نیچے گیرج ہے یہاں پرانے زمانے میں گھوڑے گدے اور خچر باندے جاتے تھے گیرج کے اندر سیڑھییں تھیں یہ سیڑیاں مختلف لیولز سے ہوتی ہوئے چٹان کے آخری سرے تک چلی جاتی ہیں وہ لوگ یقیناً چنٹان کے آخری سرے پر اپنی خوابگاہ بناتے ہوں گے خوابگاہوں کے باقیدہ ٹیرس بھی ہوتے تھے اور کھڑکیاں اور دروازے بھی اور یہ سب چوک کی طرف کھلتے تھے چٹان تراش کر پہاڑ بنانا اور پھر پہاڑوں کو خوبصورت ہوادار اور محفوظ گروہ میں تبدیل کرنا آسان کام نہیں تھا لیکن وہ لوگ ہزاروں سال تک یہ کارنامہ سر انجام دیتے رہے چوک کے درمیان میں ایک سٹیڈیم بھی ہے یہ پورا سٹیڈیم نیچے سے لے کر اوپر تک پہاڑ تراش کر بنایا گیا تھا اور یہ دنیا میں اس نویت کا واحد سٹیڈیم ہے قبل مسیح میں یقین ہے یہاں گلیڈیٹرز بھی ہوتے ہوں گے سٹیڈیم سے آگے دائیں جانب پہاڑ کی بلندی پر ٹیمپلز ہیں ٹیمپلز کے جہازی سائز کے کولمز دل میں حیبت تاری کر دیتے ہیں ٹیمپلز کے اوپر پہاڑوں کا طویل سلسلہ ہے پہاڑوں کے اوپر سے پانی کے چھڑ چھڑے چینلز نیچے آتے ہیں پیٹرہ کے لوگوں نے اس پانی کو گھروں تک پنچانے کے لیے پہاڑوں کے ساتھ ساتھ نالیاں بنا رکھی تھی یہ نالیاں تمام گھروں تک پانی پنچاتی تھی گھر اور نالیاں ضرورت اور پانی کے فلو کو ذہن میں رکھ کر بنائی گئی تھی پہاڑوں کے اوپر تک باقیدہ سیڑھیاں جاتی ہیں اور یہ سیڑھیاں بڑی ہیں اور یہ ثابت کرتی ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر بھی گھر اور چھامیاں تھی اور وہ لوگ گھوڑوں گھدوں اور خچروں کے اوپر یہاں تک پہنچتے تھے آپ کو بلندی سے تمام شہر پہاڑ دکھائی دیتا ہے آپ وہاں کھڑے ہو کر کسی انگل سے یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ نیچے عبادی بھی ممکن ہے پیٹرا کے لوگوں نے شاید اپنے دفاع کے لیے پہاڑوں کے اوپر یہ شہر تراشے تھے لیکن پھر وہ یہ موج ذاتی شہر چھوڑ کر کہاں چلے گئے کسی کو معلوم نہیں ہم چوٹی پر دائرے میں گھوم کر اس چٹان تک پہنچ گئے جس کے نیچے خزانہ کا گیٹ تھا یہ دنیا کی موسٹ وانٹیڈ راک ہے آپ اگر زندگی اور موت کے خطرات سے بچ کر اس چٹان تک پہنچ جائیں اور آپ میں اگر مزید خطرات مور لے کر دو سو فٹ نیچے کھائی میں لٹکنی کی ہمت ہو تو آپ تین بائی دو فٹ کے اس پتھر تک پہنچ سکتے ہیں جس کے این نیچے خزانہ کا گیٹ ہے یہ پیٹرا میں تصویر کے لیے شاندار ترین سپارٹ ہے لیکن اس سپارٹ پر صرف ایک فیصد سیاہی پہنچ پاتے ہیں پیٹرا کے تمام نوجوان انڈیانا جونز کے مرکزی کردار ہریسن فورڈ کی طرح لمبے لمبے بال رکھتے ہیں ماتے پر رنگین رومال بانتے ہیں اور تنگ جینز پہنتے ہیں یہ گیٹ اپ شاید ان لوگوں نے فلم سے لیا تھا یا پھر ہریسن فورڈ نے ان لوگوں کے گیٹ اپ کو فلم میں کاپی کیا تھا اللہ بہتر جانتا ہے تاہم یہ حقیقت ہے کہ انڈیانا جونز کی فلم لاؤس کروس ایٹ کا ایک بڑا حصہ پیٹرا میں فلمایا گیا تھا پیٹرا کی بلند ترین چوٹیوں پر اللہ کے نبی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کا مزار بھی ہے لیکن وہاں تک پوشنے کے لیے کم از کم تین گھینٹی کی چڑھائی چڑھنا پڑتی ہے یہ پہاڑی جبل حارون یا ماؤنٹ ایرون کہلاتی ہے آپ بھی اگر دنیا کا یہ آٹھ ماجوبہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم چوبیس فروری کو ایک بار پھر جارڈن جا رہے ہیں آپ بھی ہمارے گروپ کا حصہ بن کر پیٹرا دیکھ سکتے ہیں آپ ہم سے ان نمبرز پر آپ تک کر سکتے ہیں